وہ امران خان مردہ اور مردہ میدان یہاں سے جا امریکہ یونیٹی نیشنز لکھروں کے سہول ہو یہودیوں کے پیچ میں کھلے اور دستیر سے نبی کی بات کی مولانا فضل ایمان صاحب آپ دس شخص کے ساتھ کھلے ہیں وہ تو ہندوستان کو یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے پیچ میں یہ دولر ایک رکھی رہے ورنہ ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں ایک رکھ کو مانتے ہیں اس نبی کے امتی اقاس ہے قیام تو نہیں پشلے دنوں پشلے دنوں عمران خان صاحب کے خلاف کچھ اور نہیں ملا تو توہین مذہب کے پر چیک کر دیئے شرم نہیں آئی رانہ سنالہ صاحب آپ کو اور فضل رمان صاحب آپ و عالم دین ہیں آپ کو تم کو سمجھانا چاہیے یا آپ میں آپ کو پھر ان سے دور کریں کہ توہین مکہ کتنا ایمپورٹنٹ قانون ہے کتنا اہم قانون ہے ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ قوانی لیکن جب آپ اس کو سیاست کی استعمال کرتے ہیں اور بیسکلین خیانین کی خود دورین کرتے ہیں موسیقی موسیقا سہی بخاری موسیقا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک مشہور حدیث نقل ہے اس کا مفہوم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں اور اپنی امیلیاں مبارک اس طرح انہوں نے اس طرح بھنجیر بتایا کہ جس طرح بدن کے ایک جسے میں تقلیف پہنچ ہوتی ہے تو پورے بدن کو تقلیف پہنچتی ہے تو عمران خان صاحب جب پوچھا گیا کہ کیا آپ افغانستان کے خلاف امریکنس کو پاکستان میں اٹھے دیں گے تو میرے راول پرنڈی کے عوام پنجابی بھی آ بیٹھے پشتون بھی بیٹھے ہیں اور بیناکے کے لوگ بیٹھے ہیں بینے بھی بیٹھے ہیں مائیں بھی بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک مسلمان کو کیا یہ رواہ ہے کہ پڑے اس میں کسی مسلمان ملک یا ہمسائے میں کسی مسلمان کے خلاف اپنے گھر اپنی بھردی کو ایسے اٹھا دینے کی اجازت دے اگر ہم یہاں دے دیتے اور یہاں سے ڈرون اٹھتے یہاں سے جہاز اٹھتے اور افغانستان پر بمپاری کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ افغانی قوم خوش ہوتی کی نراض ہوتی تو کیا وہاں سے بم اور ڈرون کے جواب میں پاکستان کو وہاں سے پھر پھول پہنس اس کا جواب آتا تو اگر امران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسلوٹلی نور کہا تو انہوں نے بنی گالا بچانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے تائلوں کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا ایک طرف ایک طرف امران خان صاحب ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑی عالمی سمراج کے سامنے اکڑے ہوگی یہ بات کی تھی کہ میں اپنے ملکوں کسی کے خلاف یوز نہیں ہونے دوں گا اور میانواز شریف صاحب آپ ہمیں ملکی صالمیت خیرت اور حمیت کی کہانیاں نہ سنائیں کیونکہ رمزی یوسف کی بات ہو یا پاکستان سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے بار دینے کی بات ہو ایم ال کانسی کی بات ہو یا پاکستان میں ابردباد آپریشن کی بات ہو اسامہ سے میرا کل تعلق نہیں جو بھی ایڈرن ہو لیکن پاکستان میں اس کے نام پہ ضرباری صاحب میان صاحب آپ لگوں کی حکومت میں امریکن بوڈز ابردباد کی بات پاکستان کی بات دردی پہ اترے اور آپ نے اتجاج کی بجائے اس اتجاج کی بجائے ابردباد آپریشن کی خلاف آپ نے مبارک بات دی آپ امریکنز کو مبارک بات دی آپ کو شرم نہیں آئی کہ پاکستان کی پاکستان زمین پہ جب امریکن بوڈز اترے جب ان کے اہلی کالکر اترے تو اس کا جواب کہ امران خان صاحب صدرہ ایبسلوٹی نال کی صورت میں دینا چاہیئے تھا یا جو آپ نے کیا اس طرح لیکن میں آپ سے کیا گرہ کروں میاں صاحب آپ نے میاں نواز شریف میاں صاحب آپ میں تو اتنی بھی حمد نہیں آپ میں تو اتنی بھی ترفیق آپ کو اللہ نے نہیں دی کہ آپ نے جب پاکستان کی وزیراعظم کی طور پر یہ سنیں یہ ساری تاریخی باتیں ہیں اگر اس میں ایک بات بھی غلط ہے تو میاں نواز شریف صاحب میاں شبا شریف صاحب اور حمزہ بھائی آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا لیکن وہ کشمیر جس کے بارے میں قید عظم کے فیق ہو رہے تھے اپنی جان رہا کے سب تو کر رہے تھے تو ان کی بہن پیٹ باجنا کہتی ہیں کہ میرے بھائی کے میرے بھائی کے میرے بھائی کے زبان پر تین الفاظ پر پار آ رہے تھے مہاجرین کشمیر فلسطین تمیاں نواز شریف صاحب آپ جب پاکستان سے ہندوستان گئے ایزہ وزیراعظم پیٹستان کی تاریخ میں ایک وزیراعظم گزرے جس نے ہندوستان جا کے ہوریہ کونفرنس کی نیڈر سے ملنا تک کو بارا نہیں کیا جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور ستم پالائے ستم یہ شرم پالائے شرم یہ وہ کیا کہ دے علامہ نے شاید ان کیلئے نہیں کہا تھا آپ کیلئے نہیں کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں پہنا دیئے درویش کو تاجے سردارہ پاکستان میں پاکستان میں ہندوستانی وزیراعظم کو ساریوں کے تحفے ہم نے دیئے پاکستان میں ہندوستانی سجد جندال کو بغیر بھیجے کے مری کے سریں ہم نے کرائی پاکستان پاکستان وہ بلک ہے جو کلمے پہ نام پہ بنا جو کلمے کے نام پہ بنا آج میں راول پنڈی میں کھڑا ہوں راول پنڈی چند حوالوں سے ہماری یہ بہت محکرم ہے ایک تو صرف پاکستان کی نہیں عالم اسلام کی فوج ہے پاک فوج پاک فوج کا ہٹ کورٹر ہمینے شہر راول پنڈی میں ہے دوسرا ہمارے قائد ملوت لیاقتلی خان صاحب شہید کے پاک خون سے محکر ہے یہ سرزمین اور اس کے صاحب صاحب مختر مشرق بینظیر بھٹو شہید کے خون سے یہ پر ہے یہ سرزمین لیکن شہباز شریف صاحب آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز تو یہ جو نبی پاکستان سرزمین کے مان میں والے بہشمار لوگ میرے سامنے ہیں آپ بتائیں کہ آپ بھکاری ہیں کہ آپ بھکاری ہیں تو امران خان صاحب کا دشترہ کہا تھا کہ کیا آپ غلام ہیں کہ جو تم کہو گے مان رہے کہ ہم غلام ہیں تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں اور بہنوں آپ سے بچپتا شہید کا یخوب کیا تقاضہ کرتے ہیں کیا شہید کا یخوب یہ تقاضہ کرتے ہیں یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ امریکنز اور پاکستان کے دشمنوں کے سامنے سر بسجود ہو جائیں یا یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم ہم کو بھر ملاک کہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ لگا دے ان کی بات قوم ہے تیرے ساتھ دشمن جو کہہ رہے بات ایبسلوٹلی ناٹ تو میرے بھائیے میں اپنی بات کو سمیتے ہوئے کیونکہ بڑے بھائی اور چیف کیس قاسم سوری صاحب سے بھی بات کرنی ہیں ان کی بات آپ نے غور سے سننی ہیں میں بے بیٹھ کے سنوں گا آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ پچھتر سال پہلے جب ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا اگر یہ غور سے سنی ناٹر جنہیں کھڑے یہ نوچوان جنہیں ہم بزرگ اگر قید عظم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے پچھتر سال بعد ایسے ہم دمران آئیں گے کہ وہ پاکستانیوں کو انگریس کی بجائے اب امریکلوں کی خلالوں میں دے دیں گے تو کیا ان کی روح کو تکلیف نہیں ہوتی کیا شہیل ان کا خون یہ دیمانڈ نہیں کرتا کہ ہم پھر آ جائے ہم مصبوطی سے کھڑا آ جائے اور امریکل خان کے ساتھ یہ سیاست نہیں ریاست کی سیاستی جنگ ہے یہ پاکستان طبقہ کی جنگ ہے اس پہ کھڑا آنا ہے کیونکہ اگر میں اپنے ملک کے فیشلے پاکستان میں نہیں کر سکتا تو کیا میں اپنے آپ کو پھر ازاد گیا سکتا ہوں کیا یہ پھر ایک ازاد ملکت ہے کیا دیکھیں میری بات سنیں آخری بات یہ راجہ سار آپ کے منسٹر ہیں آپ کے ایم پی اے میرے بھئے بھائی یہ یہ صداح امر کیا نہیں ہے آپ کے ایمینے دیکھیں اگرے الیکشن میں آپ کے مرضی آپ نے ان کو ووٹ دینا نہیں دینا لیکن آپ کے ہنگے کے ایم پی اے کو اگر آپ کے مرضی کے بغیر کوئی اور نکالے آپ کو قبول ہوں گا سوال ہی نہیں ہے میں تین راتے پہلے میاں شباہ شریم صاحب آپ کے ہنگے لہوے میں جانسے آپ پیس ہوئے وہ کھڑے ہوکے میں نے یہ بات کی کہ شباہ شریم صاحب یہ تو امران خاند در ایک دستان کی بات تھی اگر آپ کے خلاف میں کیونکہ آپ پوزشن لیڈر تھے اس وقت آپ کے خلاف میں امریکہ سے مراصلاتا تو امران خاند محمد آپ کے ساتھ کھڑے اور تکنکہ آپ پاکستانی آپ پوزشن کی لیڈر ہے آپ اس میں ہم جو بھی کریں سیاسس کریں جو بھی ہم سیاسی مقابلہ کریں لیکن غیر کے ساتھ شبیش انصاف آپ کو گلنے ہم نہیں دیتے کیونکہ ہم نے خیرت ہے کیونکہ ہم حلال تکھار تھے کیونکہ ہماری قبر پاکستان میں ہے کیونکہ ہماری کاروبار پاکستان میں ہے کیونکہ ہماری سیر کی جگہ پاکستان میں ہے کیونکہ ہمارا عراق پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بین کے اساس ہے پاکستان میں میرے بھائیوں کیا اور میرے بہنوں کیا آپ کی خیارت یہ قوارہ کرتی ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم چاہلے میں خان سابو میں نواز شریف ہو پاکستان کی پیشنے پاکستان میں ہوں گے دلتشن قبول کروگے دلتشن قبول کروگے غلامی میں رہنا چاہتا کیا تم غلام ہو کیا میں غلام ہو اگر غلام نہیں ہو تو کہے پرام خان کے ساتھ کھڑے ہو مضبوطی سے کھڑے ہو دل سے کھڑے ہو ایمان سے کھڑے ہو تو پھر تو پھر حواظ سے حواظ دلو پاکستان کا مطلب کیا آخر تک آواز ادھر سانی چاہیے پاکستان کا مطلب کیا تیرے میرے رشتے کیا مضانیہ نوجوان کھڑو جائیں نوجوان کھڑو جائیں اگر آواز نہیں ہی میں ساری رازمہ نے لگوا درم پاکستان کا مطلب کیا تھوڑا اور تھوڑا اور ایک سکیٹر دبا یہ موڈی کے اور جنبال کے دوستوں کو پکانا ہے یہ جو ہمیں پیکرز اور جو ہمیں گداغر کہتے ہیں امریکہ کے ہاتھ پیشتے ہیں ہماری سلامتی کا سورہ کرتے ہیں ہماری حصر سے کہتے ہیں ہماری خیرک سے کہتے ہیں ان کے خلاف آس اٹھو پاکستان کا مطلب کیا پہلو میرا رشتہ کیا اس طرح سے رشتہ کیا ماری تکمیر ماری تکمیر کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ جب بینار لگا آخر میں انشاءاللہ بولو کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ بول شکریہ اللہ کو جزائے خیر دے پاکستان زندہ بات پاکستان فریق انساء پاہندہ بات اور شیئر کی دیماند آرین پاکستان زندہ بچائے گا پاکستان بچائے گا پاکستان بچائے گا پاکستان سنو اچھا سنو اس میں بڑا مسیج ہے اس میں بڑا مسیج ہے دیکھیں میری بات سنو دیکھو میری بات توڑی سا خاموشی ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے خاموش نہیں ہوگی تو نہیں سناؤں گا خاموش ہوگا نہیں سناؤں گا نہیں سناؤں گا خاموش ہوگا داد بدکہル ڈیمانڈ کسی دیکھیں گا پاکستان 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 چ Hideki خ ایک ن Li Khanliveドوری رو یہی سارے یہی سارے دیکھیں نبیانڈ جیمعاتاť اور اس کو فائل دوشمن میں اترے نکرے مرے پا کب مخبابیاں پا ما پاسید جارے اور یہ پا بے پیننگا ملک باریہ دنکام یہ پا کرنگا پختنیو کو سیوے جارے ہو گیا اجازتے 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 اچھا اچھا سو جانتا لیکن اس سے پیلے پیر ایک بات بھی کروں گا دیکھو دنیا میں جتنے سرائے ہیں سر اس میں ایک سر بہت کی تھا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتے کو بار بار چھوکا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہ بھی کٹ کر گرا کیوں گرا انکار کی بھی گرا ظلم کے خلاف انکار کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے انکار ظلم کے خلاف سہودہ کے خلاف عمیقہ کے خلاف یہ وہ انکار ہے جو اس شعر میں ہے کہ کٹ جائیں گے کٹ جائیں گے چکیں گے نہیں کٹ جائیں گے چکیں گے نہیں تو وہ ریس سر نے شاید کہا تھا کہ چندے ہیں دبوں پاؤں خاموشی سے شہباز ہم جانتے ہیں خاموشی سے وہ بلاول بھی بڑی خاموشی سے وہی فورٹ ہاؤس میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مان کے کھڑا ہو جاتا ہے توہ بی کٹ لکھا تھا بلک